ہمارے دیش کی اکانومی اور ہم سب کی جیو پر اثر ڈالنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کورونا وائرس ہے کیا اور کوویڈ نائنٹین کیا ہے اور اس کا اوریجن کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا تو کوویڈ جس کا فل فارم ہے کورونا وائرس ڈیسیز جو کی ہوتی ہے جب کورونا وائرس آپ کے ریسپیریٹری سسٹم میں اینٹر کر جاتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کورونا وائرس کا اوریجن چائنہ کے ہوبے پرانت کے وہاں شہر میں ہوا تھا پر اس بات کو لے کر سائنٹسٹ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے اور اس کے اوریجن کو لے کر بہت ساری کانسپیریسی تھیوری بھی آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس چائنہ کے لیب میں as a chemical weapon develop کیا جا رہا تھا اور ایک ایسی بھی تھیوری ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کا اوریجن امریکہ میں ہوا تھا تو یہ سب تو باتیں تھیں کورونا وائرس ریلیٹیڈ جو کی مور اور لیس ہم سب ہی جانتے تھے تو اب ہم جانیں گے جو کی ہمارا ویڈیو کا مین ٹاپک تھا کہ کورونا وائرس سے ہمارے کنٹری کے ایکانومی پر اور ہم سب سٹیزن کی جیبوں پر کیا اثر پڑے گا ہم سب کی زندگی ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہے ہر کوئی کوئی نہ کوئی کمپنی کے لیے یا خود کا بزنیس کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی سیکٹر سے جڑا ہوئا ہے آج کل almost سارے بزنیس میں multinational companies کا بہت اہم رول ہو گیا ہے ساری کمپنیز ایک دوسرے سے بہت interconnected ہیں اور سارے کنٹریز میں ان کا بزنیس ہے تو اگر ایک کنٹری پر کچھ اثر ہوتا ہے یا discontinuity ہوتی ہے تو یہ پورے کے پورے سپلائی چین کو افیٹ کرتا ہے for example electronics sector کی بات کرتے ہیں ابھی کچھ مہینے پہلے جب کرونا وائرس کا پرکوپ انڈیا میں نہیں تھا تب یہ چائنا میں فیل رہا تھا تو ادھر کے سارے انڈسٹریز بند ہو گئے تھے وہاں کے سارا manufacturing بند ہو گیا تھا تو انڈیا میں اس کا سیدھا افیٹ کیسے پڑا یہاں پر سپلائی آنا بند ہو گئی تھی موبائل فونز کے ریٹ بڑھ گئے اور تو اور جیسے لیپ ٹاپ کے کچھ spare parts تھے spare parts جو انڈیا میں نہیں بند تھے وہ parts انڈیا میں مہنگے ہو گئے تھے اور کبھی تو سپلائی بھی بند ہو گئی تھی ایسے ہی دوسرے electronics items جیسے HDTV یہ سب ہمیں مہنگے پڑھیں گے اور ہماری جب پر سیدھا اثر کریں گے تو اسی طرح سے باقی sectors بھی ہیں جو اسی طرح ہماری جبوں پر اور ہماری گھر کے بجٹ پر سر ڈالتے ہیں انہی میں سے ایک سب سے important sector ہے banking and finance تو آج ہم دیکھیں تو ہم سب نے کوئی نہ کوئی طرح کا loan لیا ہوا ہوتا ہے کسی نے car loan کسی نے home loan تو کسی نے education loan تو اگر اسی طرح کی uncertainty ہمارے jobs پر یا ہمارے business پر رہے گی تو ہم کیسے loan کی ایمائیز بھر پائیں گے اور ایسے ہی باقی sectors جیسے کی tourism film industry اور basic commodities جس کے rates آنے والے time میں بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے کام پر یا jobs پر business پر بہت uncertainty بنی ہوئی ہے تو ان سب کے چلتے ہمیں آنے والے سمائے میں بہت بڑی کٹنایوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک اور بہت بڑا سیکٹر ہے انڈیا میں IT سیکٹر یہ لگ بگ لگ بگ ایک کروڑ jobs provide کرتا ہے اور یہ سارے employees زیادہ تر انڈیا کے باہر کے countries کو service provide کرتے ہیں جس میں US اور Europe main ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے اگر US اور Europe میں ہی سب کچھ lockdown رہے گا اور جس طرح سے Corona نے impact کیا ہے ان لوگوں کو وہ اگلے 6 مہنے تک stable نہیں ہوں پائیں گے تو ہم services کس کو provide کریں گے اگر services لینے کے لیے کوئی رہے گا ہی نہیں تو ہمارے جو ایک کروڑ لوگ employed ہیں ان کی jobs پر کتنا خطرہ ہوا تو friends اب تک تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کی کس طرح سے Corona virus ہم لوگوں پر اور ہمارے دیش کی economy پہ infect world economy پہ کس طرح سے اثر کر رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں سارے world کا business ساری world کی economy ایک دوسرے سے interconnected ہے اگر چائنا کو کوئی problem ہوگی تو ہمارے دیش بھی سفر کرے گا اگر US کو کوئی problem ہوگی تو بھی ہمارا دیش سفر کرے گا تو دوستو ابھی جیسے کی موڈی جی نے 21 days کا lockdown جو کیا ہے پلیز اس کو seriously لیجئے اگر آپ نے ان کو seriously نہیں لیا تو وہ جیسا بول رہے تھے کہ ہم 21 سال پیچھے چلے جائیں میرا یہ ماننا ہے دوستو کہ ہم 21 نہیں ہم اس سے زیادہ پیچھے چلے جائیں ہماری population اتنی زیادہ ہے اور ہمارے country میں اتنے resources نہیں ہیں کہ ہم 1.3 billion کی population کو سرب کر سکیں تو اگر آپ نے یہ lockdown کو seriously نہیں لیا تو ہمیں loss تو ہوگا پلس ہمارے coronavirus کے cases بھی بڑھتے جائیں گے تو یہ جو lockdown ہے یہ آگے پھر ہوں گے تو جتنے زیادہ lockdown ہوں گے ہمارا دیش کو اتنا ہی impact جھیل نہ پڑے گا آپ کو یہ اندازہ بلکل نہیں ہے کہ 21 days کا lockdown ہوا ہے اس سے ہی ہمارے دیش کو کتنا زیادہ loss ہو رہا ہے تو اگر یہ lockdowns بڑھتے رہیں گے تو آپ لوگ کو بہت problem ہوگی تو پلیز آپ لوگ جیسے یہ جو کرفی ہوا تھا اس میں لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیئے تھے تو بھائی چیزوں کو سیریس لیجیے بہت برا ہونے والا ہے پلیز تو دوستو اس event کی intensity کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جو بھی گورنمنٹ سے سرکولر سار آ رہے ہیں ان کو فالو کیجئے ادر ہماری اس جنریشن کو اس کا بہت بڑا خامیجب ہوگت اور اگر آپ کو کوئی فیڈبیک دینا ہو تو پلیز ڈروپ کمنٹ بکس